بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم بیک ٹو اس کے ولوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا ہر ویور ہر سبسکرائبر خیر خیریت سے ہو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ پیل اوف ماسک کا ریویو شیکھ کریں گے ایکچلی یہ ڈاکٹر رشیل کا پیل اوف ماسک ہے اور یہ جو آپ سکرین پر پکچر دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریواز جوکے کا پنکش وائٹ بلیک ہیڈ کہ جب یہ آپ اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں تو آنکھوں میں بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد آنکھوں سے تھوڑا بہت پانی بھی نکلتا ہے اور کافی ایریٹیشن فیل ہوتی ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد آنکھوں پر تو یہ تھا جی میرا اس کے بارے میں ریویو ریواز جوکے کا ریزولٹس وغیرہ اس کے بلکل ٹھیک ہیں اچھے ہیں بٹ اس کے ساتھ یہ پرابلم تھا کہ جب بھی میں اس کو اپلائے کرتی تھی تو میری آنکھوں سے پانی نکلتا تھا اور کافی ایریٹیشن فیل ہوتی تھی آئیز پر تو اب بات کرتے ہیں اس والے کی ڈاکٹر رشیل والا ہے یہ بلیک ہیڈ ریموونگ پیل آف ماسک ہے یہ سیم ٹو سیم اسی طرح کا ہی ہے اور اس سے جو ہے وہ بلکل بھی آنکھوں میں مجھے ایریٹیشن فیل نہیں ہوئی تو یہ والا جو ہے وہ آپ کو دونوں کے کمپیرزن میں میں جو ہے وہ ریکمنٹ کروں گی کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر رشیل والا بائے کرنے اور پرائیس بھی اس کی جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ریزنیبل ہے ٹو ففٹی روپیز کا ہے یہ اور شاہین ایف سیون سے میں نے یہ پرچیز کیا ہے ٹو ففٹی روپیز کا تو ہے بھی اوریجنل اور پرائیس بھی اس کی جو ہے وہ کافی ریزنیبل ہے تو چلی بات کرتے ہیں اس کی پاکیجن کے بارے میں تو یہ آتا ہے اس طرح سے کارڈ بورڈ کی پاکیجنگ میں اور پورا اس طرح سے سیل پیک اس کے اوپر وہ ایک بنی سی جو ہے وہ چڑی بھی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ انٹوچ ہے انیوزڈ ہے اور انٹوچڈ ہے اس کے علاوہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے نا تو اس کی ٹیوب ہے ٹیوب پاکیجنگ کے اندر ہے یہ کافی سٹڈی سی اس کی پاکیجنگ ہے مطلب یہ کہ لیک پروف ہے بلکل اس طرح سے یہ ٹیوب پاکیجنگ میں آتا ہے اور اس کا جو جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کے پر سیل بھی لگی ہوئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس دبل پروف ہو جاتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ جو ہے وہ انٹوچ ہے انگیوزڈ ہے تو اس کے ساتھ کوئی اپلیکیٹر وغیرہ نہیں آیا اور یہ پیل اف ماس بہت اچھے رہتے ہیں اس لحاظ سے کہ اس کا ریزلٹس بہت زیادہ سیٹسفائنگ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے بلیک ہیٹس ایک تو آپ جب اس کو پیل آف کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو فورن سے آپ کی جتنے بھی بلیک ہیٹس وغیرہ ہیں وہ نظر آتے ہیں فیشل ہیر بھی اس سے ریموو ہو جاتے ہیں تو انسٹنٹ آپ کو جو ہے وہ ریزلٹ اس کا پتا چل جاتا ہے اور اس کے علاوہ سکن جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے وہ سمود ہو جاتی ہے اور بہت اچھی فریش ہو جاتی ہے اس کو یوز کرنے کے بعد اچھا اس پہ جو کلیمز ان لوگوں نے کیے وہ وہ ہیں کہ بلیک ہیٹس کو ریموو کرتا ہے ایک تو دوسرا یہ کہ پورس کو ٹائٹن اپ کرتا ہے اور تیسرا یہ کہ اس کی فیس کی جو ہے وہ ڈیپ کلنزنگ کرتا ہے تو یہ تیر ان کے جو ہیں وہ مین دعوے ہیں اور کافی اچھے مجھے اس کے ریزلٹس ملے ہیں دو دفعہ میں اس کو یوز کر چکی ہوں اچھا جی ٹوٹل آپ کو جو ہے وہ اس میں 120 ml of product ملے گا پورا 250 روپیز میں 120 ml of product آپ کو ملے گا اور کافی دفعہ یہ یوز کیا جا سکتا ہے depending upon your care requirement کہ آپ جو ہے وہ خالی اگر نوز پہ لگانا چاہتے ہیں فوریڈ پہ لگانا چاہتے ہیں آپ پورے فیس پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اس پہ سارے اس کی جو ہے وہ انگریڈینٹس بھی منشن ہیں کلیرلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب انگریڈینٹس یہاں پر کلیرلی منشن ہے اس میں کوئی اس طرح کا harmful chemical نہیں ہے کوئی harmful chemical جو ہے وہ اس میں نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ اس پہ جو ہے وہ use کرنے کا method بھی پورا لکھا ہوئے کہ آپ نے اپنے فیس کو جو ہے وہ cleanse کرنا ہے اور lip اور contour parts کو جو ہے وہ white کر کے پورے فیس پہ ایک thin layer اس کی اپلائے کر لینی ہے اور 15 سے 25 منٹ تک جو ہے اس کو اپلائے کر کے رکھنا ہے اور best results کے لیے آپ اس کو 2-3 times a week use کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو recommend کروں گی کہ آپ جو ہے اس کو زیادہ use نہ کریں کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ زیادہ اس کو use کریں گے تو آپ کی skin جو ہے وہ اس کی elasticity ختم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی skin saggy ہو سکتی ہے saggy مطلب یہ کہ لٹکی لٹکی سی جو skin ہے بہت elasticity جس چیز کی ختم ہو جاتی ہے وہ جھلک دھلک جاتی ہے تو آپ کی skin جو ہے اس طرح سے ڈھلک جائے گی فیس کی تو peel of mask جو ہے وہ اصل میں کرتے کیا ہیں peel of mask کا جو کام ہے وہ کیا ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ peel of mask جو ہے وہ آپ کی skin کی outer most جو layer ہوتی ہے جو سب سے skin کی اوپری layer ہوتی ہے اس کو remove کرتا ہے gently gently جو ہے وہ آپ کی skin کی اوپر والی layer کو remove کرتا ہے تاکہ اس skin کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی dullness اور جو dead skin cells ہیں وہ سب remove ہو جائیں گے ہو جاتے ہیں تو skin کی dullness بھی remove ہو جاتی ہے اور skin کی dead skin cells جو ہیں وہ بھی remove ہو جاتے ہیں اور skin کو smooth کرتا ہے pigmentation کو white کرتا ہے مطلب یہ کہ آپ کی blackheads وغیرہ remove ہو جاتے ہیں تو skin پہ جن کے till وغیرہ ہوتے ہیں وہ اگر regularly اپنی skin care routine میں مطلب یہ کہ once یا twice a week اس کو use کریں ان کی skin پہ fine lines پڑھ رہی ہیں تو اس کو بھی avoid کرتا ہے tight کرتا ہے skin کو اور اس کے علاوہ pores کو اچھے سے deeply cleanse کرتا ہے اس کے علاوہ وہ بات ہو گئی کہ زیادہ آپ نے اس کو use نہیں کرنا مطلب یہ کہ 2 times a week سے زیادہ آپ اس کو use نہ کریں کیونکہ skin کی elasticity جو ہے remove ہو جاتی ہے اور کچھ جو ہے وہ dermatology کچھ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ appeal of mask کو use نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ harsh ہوتا ہے skin پر اور اچھا اس کی ایک اور بات یہ کہ dry skin والے اس کو تھوڑا اتیاد سے use کریں کیونکہ یہ ساتھ oils وغیرہ بھی remove کر دیتا skin پہ سے oily skin والوں کے لیے تو یہ best option ہے لیکن گرمیوں میں خاص طور پر dry skin والوں کے بھی تھوڑا بہت oil کا sweating کا issue ہوتا ہے تو یہ گرمیوں میں بہت best ہیں ہر skin type کے لیے اور پیش ٹیسٹ آپ کو recommend کروں گی کہ پیش ٹیسٹ کر لیں پیش ٹیسٹ مطلب اپنی neck کے پاس چن والا اریا پر دیکھ لیں کہ آپ کی skin پر سکن sensitive ہے تو پیش ٹیسٹ ضرور کریں مطلب تھوڑے سے جگہ پہ تھوڑے سے area پہ اس کو اپلائے کر کے دیکھ لیں کہ ارٹیشن یا کوئی دانے وغیرہ یا ریڈ نیس کچھ اس طرح کے اچین وغیرہ فیل نہیں ہوتی تو پورے فیس پیس کو اپلائے کریں ٹھیک دو دفعہ میں نے اس کو یوز کی ہم جس کے ریزولٹ اچھے ملے ہیں ریواج یکی والا بھی اچھا ہے بٹ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا پرابلم تھا وہ اس کے علاوہ فیشل ہیئرز بھی کافی حد تک اس سے ریموو ہو جاتے ہیں اچھا اس کو اتارنے کا میں بتا دیتی ہوں اس پہ مینشن بھی ہے کہ آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف اس کو اتار رہے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ پیل اف ماسک ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے پین فل ہوتے ہیں کافی پین فل ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لئے تو اس کا یہ ہے طریقہ کہ آپ اس کو نیچے سے اوپر کی طرف اتار رہے ہیں ویکس کا بھی دیکھیں نا ویکس پہ بھی آپ اپوزٹ ڈیریکشن میں اگر ویکس کریں گے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس طرح سے ریموو ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف اگر آپ اتار یں گے تو پین پرچویس کیا تھا اور آج کل میں اس کو یوز کریں ہوں بہت زبردست ریزولٹ ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن بتائی گا کہ اگر آپ لوگ اس کی ڈیٹیل ریویو چاہتے ہیں تو مجھے بتائی گا میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گی اس کے اوپر بھی اور یہ انٹی لے لیں اور نیم گرم پانی کر کے اس سولیو کو اس میں ڈپ کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کو نچوڑ کے اپنے فیس پہ جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنا اپنے فیس پہ رکھیں اور اس سے پورز اپن ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ماسک آپ اپلائے کریں اور پھر اور یہ اس برش سے بہت ایزی ہو جاتا اپلائے کرنا اور پیل اف ماسک جس سے تکلیف آپ کو کم ہوگی وہ یہ کہ ایون لیئر آپ اپلائے کریں تو وہ اس برش کی مدد سے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور پھر جتنی ایون لیئر ہوگی اتنی ہی آسانی سے یہ کی طرف کھینچنا اور دوسرا اپنے ایون لیئر اپنائے کرنی اپنے فیس پہ تو یہ آپ کی سکن کو ڈی ٹاکس فائی بھی کرتا ہے اور اس ماسک کا ٹیکچر بھی سیم اسی ٹیکسٹر جیسا ہی ہے جیسا کہ رواج مجھے زیادہ بہتر لگا رواج آلے سے تو